ایڈوکیشن ہو ابھی پہلے یہ سنشت کر لیں سکول لیول پر بہت چیلنجنگ کام ہے یہ اور کیونکہ ہر عمر کے بچے چھوٹے بڑے سب طرح کے بچے ہیں الگ الگ چیلنجز ہیں بچوں کے سامنے تو سکول لیول پر ہم نے ایک پورا پلان بنایا ہے ہمارے سامنے جیسا میں نے کالیج لیول کے لیے بھی کہا کہ کورونا کی وجہ سے پڑھائی کا نقصان تو ہو رہا ہے لیکن یہ نقصان کم سے کم ہو سکول بند رہنے کے دوران ہماری سب کی کوشش یہ ہے ہم یہ سوچیں کہ ہم کورونا سے ہو رہے نقصان کو ابھی 31 جولائی تک سکول بند رہیں گے اس دوران ہم کوئی ایسا میتھرڈ نکال لائیں گے کہ بلکل نقصان نہ ہو یہ نہیں ہونے والا ہے اور یہ سمبھو ہے ہی نہیں لیکن کم سے کم نقصان ہو اور اتنا بھر ہو کہ جس کی بعد میں بھرپائی کی جا سکے اس کے لیے ہم نے ایک پوری یوجنہ بنائی ہے اس میں سب سے بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہے دیجٹل ڈیوائٹ کیونکہ ایک دنیا بھر میں ٹرینڈ ہے اور دیش میں بھی اس کی خوب بات ہوتی ہے کہ جب سکول بند ہے تو آن لائن کلاسز شلا دیجے آن لائن کلاسز کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ کہیں یہ اس سے سب سے بڑا ڈری ہے کہ کہیں یہ دیجٹل ڈیوائٹ پیدا نہ کر دے وہ لوگ جو دیجٹلی ساونڈ ہیں جن کے پاس سنسادن ہیں اور وہ لوگ جن کے پاس بلکل ڈیجٹل سنسادن نہیں ہیں ان کے بیچ اگر لڈننگ ڈیوائٹ پیدا ہو گیا تو وہ ایک ایسا گیپ ہو جائے گا پھر سے دو طرح کا ایک ایسا سمجھ کھڑا ہونے لگے گا جس کو پھر پاتھنا بہت مشکل ہوگا تو اس لیے دلی سرکار نے جو یوجنا بنائی ہے اب اگلے ایک مہینے میں سکولوں میں ایجوکیشن کی ایجوکیشن کو چالوں رکھنے کی اس میں ہم نے لرننگ وید ہیومن فیل پر بہت زور دیا ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ڈیجٹل ڈیوائٹ پیدا نہ ہو اور وہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آن لائن ایجوکیشن کھالی ایک ڈیجٹل کلاس لگانا چالیس بچوں کو ایک طرف بٹھا کے ایک طرف ان کے آڈیو ویڈیو لگا دینا اور ٹیچرز کے آڈیو ویڈیو سنانے اچھا اچھی بات ہے وہ ٹیکنولوجی کے استعمال ہونا اچھی بات ہے آن لائن کلاسز ہونا اچھی بات ہے لیکن کھالی آن لائن کلاس کرنے سے پڑھائی نہیں ہو سکتی ہے لرننگ پڑھائی شکشہ کا جو پورا دائرہ ہے وہ بچہ جب اسکول جاتا ہے تو اسکول جانے کی گھٹنا بھی ایک سیکھنے کا حصہ ہے اسکول میں پیئر لرننگ اس میں پریکٹیکل اس میں لائبریری اس میں آپس میں ایک دوسرے سے سیکھنا پوری کلاس کا ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھنا ون ٹو ون کنیکٹ ہونا ون ٹو ون کنیکٹ ہونے کا سبسٹیٹوٹ بلکل بھی آن لائن لرننگ نہیں ہو سکتی ہے اس لیے ہم نے ہمارے شکشہ بھاگ کے ادھیکاریوں نے ملکے جو سکیم بنائی ہے اس میں لرننگ ویدھ ہیومن فیل پر بہت زور دیا گیا ہے جو ہیومن فیل ڈیجیٹل میں مس ہوتا ہے اس کو بھی لگاتار بنائی رکھیں اور ڈیجیٹل ڈیوائٹ پیدا نہ ہو اس کا بھی دھیان رکھیں ہم نے اس لیے جو یوجنا بنائی ہے اس میں ہم اپنے ٹیچرز کے مادہم سے اس پوری ایڈوکیشن کو کانٹینو کرنے کی یوجنا لے کر آئے ہیں اور یہ کل سے لاغو ہو جائے گی ہمارا پورا جو موڈل ہے اب اس بات پر ہے کہ آن لائن ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کریں لیکن ٹیچر اور بچے کے بیچ بھی ایک کنیکٹشن لگاتار بنا رہے اس کے بیچ کنیکٹشن ٹوٹے نہ وہ جو پہلے سکول میں بنتا تھا وہ کنیکٹشن کس طرح سے ایک میکسیمم لیول تک بنا کر رکھا جا سکتا ہے ہر بچے کے ساتھ ٹیچر ٹچ میں رہے صرف اور صرف ایک آن لائن کلاس پہ چالیس بچوں کے سامنے بٹھا دیں ان میں سے کچھ آڈیو سنتے ہیں کچھ ویڈیو سنتے ہیں کچھ نہیں سنتے ہیں کنیکٹشن کی ہمیشہ پرابلم رہتی ہے کھالی اس سے کام نہیں چلے گا ہر بچے کے ساتھ ٹیچر ٹچ میں رہے وہ کیسے ہوگا ٹیچر ہر بچے کو پریریت کرتا رہے اور اس کی پروگریس پر نظر رکھے اس کی پروگریس کو ریویو کرتا رہے یہ اس موڈل کا جو آج ہم اس کو ایک مہینے کے لئے لاغو کریں گے اس کورونا کے سکول بند کے دوران اس کا حصہ رہے گا اس میں ریچ آؤٹ اور کنیکٹ دونوں ایمپورٹنٹ ہیں اس لئے اس میں ٹیچرز کے ساتھ ساتھ ایس ایم سیز جو اسکول منیجمنٹ کمیٹی ہیں ان کا بھی بہت اہم رول رہنے والا ہے اس کے کورو میں دیکھیں تو ہم نے اس کو تین حصوں میں باتایا کے جی سے دسویں کی کلاس ہیں کے جی سے آٹھویں کے جی سے آٹھویں کی کلاس ہیں جس میں واتس اپ کے مادہم سے ٹیچرز اپنے کلاس کے بچوں سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ پہلے سے جڑے ہوئے ہیں تو واتس اپ کے مادہم سے ہر روز ٹیچرز نے کچھ ورکشیٹ کچھ لیسن پلان کچھ میٹیل تیار کیا ہے وہ ہر روز بچوں کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن رکھے واتس اپ پہ ان کو وہ دیں گے کرنے کے لیے ان کو انسٹیکشنز دیں گے ان کو گائیڈنس دیں گے اور اس پر ان سے پھر اس ورکشیٹ پر جو بچے کام کریں گے اس کو بھی واتس اپ پہ ہی مانگیں گے وہیں اس کا ایویالیویشن بھی کریں گے تو پہلا اس کا ٹول کیجی سے آٹھمی تک کے بچوں کے لیے ہے کہ ہم واتس اپ گروپس بنا کے بچوں کے ہمارے ٹیچرز انڈیزولی ہر بچے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے واتس اپ گروپس کا یوز کریں گے لیکن اس میں بہت سارے بچے شاید ایسے رہیں گے جن کے پیرنٹس کے پاس شاید واتس اپ نہیں ہوگا جن کے گھر میں شاید واتس اپ کی فیسلیٹیز نہیں ہوگی انٹرنیٹ ہی کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی اور ہم کو اس بات کا پورا دھیان ہے اسی لئے ہم نے کہا کہ ہماری کوئی بھی سکیم اتنی ہائی اینڈ ایسی نہ ہو جائے جس میں کچھ بچوں کو ایویلیویل رہے بہت شاندار ایڈوکیشن اور باقی کو کچھ نہ رہے اور ایک بڑا ڈیجیٹل ڈیوائیڈ پیدا ہو جائے ہماری سرکار کی یہ بھی ذمہ داریک ہیں وہ اس ڈیجیٹل ڈیوائیڈ کو بھی نہ پیدا ہونے دیں تو جن کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہوگا جن کے پاس واتس اپ نہیں ہوگا ان کے لئے ہو سکتا ہے ہماری سٹیڈی میں قریب دس سے بیس پرسنٹ ایسے بچے ہیں جن کے پاس میں واتس اپ شاید ایویلیویل نہیں ہوگا تو ان کو ہم ان کے پیرنٹس کو بلا کے جو ٹیچر ہیں وہ ان کے پیرنٹس کو بلا کے کسی سمیہ پہ ہفتے میں ایک بار ان کو وہ ورکشیٹ وہ سٹیڈی میٹریل ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے سمجھائیں گے تاکہ وہ پھر بچوں سے کنیکٹ پیدا کر کے بچوں کے پیرنٹس کو بھی انوالو کرتے ہوئے ان تک وہ پہنچا سکیں اور ٹیچرز بچوں کے ساتھ پھر فون پر سمپرک رہیں گے ٹیچرز بچوں کے ساتھ میں فون پر کنیکٹیڈ رہیں گے تو کیجی سے آٹھ سویں تک جو پڑھنا لکھنے کی کا میٹریل تیار ہوا ہے ورکشیٹ تیار ہوئی ہے ٹیچرز نے سٹیڈی موڈولز تیار کیے ہیں اس میں بیسیکلی جو کنٹینٹ رہے گا وہ ریڈنگ رائٹنگ سکلز ڈبلپ کرنا بچوں کے اندر میتھمیٹکس کے بیسیک سکلز ڈبلپ کرنا ہیپینیس کی گتبدیوں کا ایک پورا فارمیٹ ہے تو یہ اس کا کنٹینٹ رہے گا دوسرے سیکشن ہے نمی سے دسمی کا نمی سے دسمی کے جو سبجیکٹس ہیں ان پر بھی آسان بھاشا میں اسی طرح سے ورک میٹریل ورکشیٹس تیار کی گئی ہیں اسٹیڈی میٹریل تیار کیا گیا ہے ٹیچرز نے تیار کیا ہے اور وہ بچوں کے ساتھ واتس اپ پر شیئر کیا جائے گا اس سے انٹریکٹیو مادھم سے ان کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے ان چیزوں کو سالو کرا کے بچوں سے پھر ان سے اپلوڈ کرایا جائے گا جب بچے اس کام کو کر لیں گے اور یہاں بھی وہی ہے کہ جو بچے جن کے پیرنٹس کے پاس میں واتس اپ وغیرہ اپلپ نہیں ہیں ان کو پھر ہم سمیں سمیں پہ میبھی ویکٹی بیسز پر پاس پاس ہی کیونکہ وہ لوگ رہتے ہیں تو ان کے سرکاری سکولوں میں سب سے زیادہ اچھی چیز یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ بہت نیر بائی ایریا میں ہی رہتے ہیں تو ان کو بلا کے ان کے ساتھ انٹریکشن کر کے ان کے بچوں کو وہ شیٹس دی جائیں گی ان کے بچوں کے لیے وہ شیٹس دی جائیں گی جس سے کی پرسنل ٹچ بنا رہے بچے کے ساتھ فون پہ بات کرنا پیرنٹس کے ساتھ بات کرنا واتس اپ پہ لگاتار انٹریکٹ کرنا ون ٹو ون بچے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا یہ سب اس کا حصہ رہے گا تیسرا شیکشنگ ہے اس کا گیارویں سے بارویں کلاس کا تو اس میں ہمیں لائیو آن لائن کلاسز ہوں گے یہاں پر آن لائن کلاسز کا ہم پہلے چرن میں انہوں نے جو اپریل مئی کا پیریڈ رہا تو وہ ٹیچرز آپ پھر سے آن لائن کلاس لیں گے گیارویں اور بارویں 11-12 کلاسز کی اور ہر روز 40 سے 45 منٹ کے ایک دو پیریڈ اس طرح سے بچوں کے رہیں گے جو بچے جوائن کر پا رہے ہیں وہ آن لائن کلاس پہ رہیں گے یہاں بھی ایک ایسا گروپ ہوگا اور ہم نے سٹیڈی کیا ہے جو آن لائن کلاس پہ اٹینڈ نہیں کر پائیں گے ان سے پھر ٹیچرز روجانہ فون پہ سمپرک کریں گے یہ ورک چھوٹا ہے وہاں پر ان سے رگاتار سمپرک کریں گے اور فون پہ ان سے بات کر کے ٹیچرز کی ذمہ داری ہے لگائی جا رہی ہے اور اس پورے کام میں ایس ایم سی کو بھی انوالو کیا جائے گا ہر ایک سکول میں سکول منیجمنٹ کمیٹی ہیں اس کو انوالو کر کے جو بھی بچہ ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی کی وجہ سے چھوٹ جا رہا ہے اس کے ساتھ پرسنل انٹریکشن ٹیچرز کے مادہم سے ایس ایم سی کے مادہم سے ان تک انسٹریکشن پہنچانا ان کو اسکول کے ساتھ کنیکٹ بنائے رکھنا یہ کسی بھی بچے کو چھوڑا نہیں جائے گا کہ کسی بھی طرح سے کوئی کنیکشن کسی بچے سے ڈسکنیکٹ رہے اور ان ساری گتوزیوں کو جو یہ چلیں گی تینوں سٹیج کی ان کو ہمارے ڈیپری ڈیریکٹرز الگ الگ زلوں میں وہ اس کا ویکلی ریویو کرتے رہیں گے اور بتائیں گے کہ کہاں اس کو کیسے چل رہا ہے کہاں کس میں کیا دکت آ رہی ہیں چیلنجنگ ٹائم ہے اس میں بھی کچھ چیزیں چھوٹیں گی کچھ نئے چیلنجز سامنے آئیں گے کچھ نئی پریشانیاں سامنے آئیں گے اسی لئے اس کا ویکلی ریویو ہمارے ڈیریکٹرز کرتے رہیں گے اور اگر ضرور پڑے گی تو ہمارے لیول پر بھی انٹریکشن کریں گے گیارویں اور بارویں کے بچوں کے لئے اس کے علاوہ خان اکیڈمی جیسی کچھ سنسطھائیں ہیں جنہوں نے اپریل میں بھی ہمیں مدد کی تھی والنٹری مدد کی تھی اور ابھی بھی ایسی سنسطھائیں تیار ہیں تو ان کے لیے میتمیٹکس اور سائنس جیسے وشیوں کی کچھ سپیشل کلاسز ہم چلوائیں گے اس میں یہ آپشنل ہوں گے یہ سب بچوں کے لیے ضروری نہیں ہے جو بچے ان کو اٹینڈ کر سکتے ہیں وہ اٹینڈ کر پائیں گے اور جو نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے باقی جو طریقے ہم نے کلاس کے بتائے ریگلر کلاسز چلانے کے جو ریگلر پڑھائی کا کام چلے گا ان لائن یا پرسنل کنیکٹ کے مدھن سے وہ چلتا رہے گا ہماری کوشش جیسا میں نے شروع میں کہا تھا یہی ہے کہ ایک تو جتنے بھی پریاس ہوں ان میں گیپ بہت زیادہ نہ ہو کوئی ڈیجیٹل ڈیوائیڈ کریٹ نہ ہو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ چیلنجنگ ہے اور گورنمنٹ سکول کے بچوں کے لیے سب سے زیادہ چیلنجنگ کام ہے اور ہیومن ٹچ لگاتار بنا رہے کھالی انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے پیتالیس منٹ کی کلاس کرنے کو ہم نہیں مانتے کہ اس سے کچھ پڑھائی میں خاص ویلیو ایڈیشن ہوگا جب تک ٹیچر کے ساتھ بچے کا انٹریکشن نہیں ہوگا کسی بھی طرح سے انٹریکشن کا استعافت ہو اس کو ہم نے بہت زور دیا ہے اور اس پورے موڈل کو ادھیان کرنے کے لیے ہم نے دیش کے بہت سارے پرائیوٹ سکولز جو اچھے اس میں کام کر رہے ہیں بہت سارے گورنمنٹ سکول موڈلز کو اسٹیڈی کیا ہے نیشنل انٹرنیشنل نیول پر بہت سارے موڈلز کو اسٹیڈی کیا ہے اس کے بعد یہ بنایا گیا ہے اور یہ جو ساری پرکریہ ہے جیسا میں نے بتایا کہ ٹیچرز کی اس میں سب سے اہم بھومکہ ہے ٹیچرز ہی اس میں فور فرنٹ پر رہیں گے ٹیکنالوجی ان کو ٹیچرز کو مدد کرنے کے لیے اپلوبد رہے گی ٹیچرز ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہر بچے سے کنیکٹ پیدا کریں گے جہاں ماس میں ہو سکے گا ماس میں گروپ میں ہو سکے گا گروپ میں جہاں one to one کرنے کے جات پڑے گی وہاں one to one کریں گے لیکن ٹیچرز جس میں ہمارے ریگلور ٹیچرز بھی شامل ہیں جس میں ہمارے گیس ٹیچرز بھی بھومکہ نبھائیں گے جس میں ہمارے کانٹیک ٹیچرز بھی بھومکہ نبھائیں گے سب طرح کے ٹیچرز کو اس میں اینگیج کر کے اس کو آگے پر